فراق عزیز صاحبہ پوچھتی ہیں کہ سفر میں اگر گنجائش ہے تو کیا قصر نماز کی جگہ پوری نماز پڑھ سکتے ہیں اور یہ کہ لڑکی کے لیے اس کے بھائی کے گھر جہاں بچپن سے رہی ہے تو شادی کے بعد قصر نماز پڑھے گی یا پوری نماز پڑھے گی دیکھیں سب سے پہلا سوال اس میں یہ ہے کہ اگر گنجائش ہے تو پوری نماز پڑھ سکتی ہے یا نہیں پڑھ سکتی تو اس سلسلے میں حناف کے نزدیک تو یہی ہے کہ آپ کو قصر کی نماز پڑھنا یہی واجب ہے اور آپ پوری نماز نہیں پڑھیں گے الا یہ کہ آپ جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہوں تو جماعت میں چونکہ چار اکات ہو رہی ہے تو اس میں آپ چار اکات پڑھ لیں تو کوئی حرج نہیں ہے اکیلے آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ کو دو ہی رکات پڑھنا ہے امام شافی رحمت اللہ علی کے نزدیک اس کی گنجائش ہے کہ اگر آپ اکیلے بھی پڑھ رہے ہیں اور آپ کے پاس گنجائش ہے آپ چار اکات پوری پڑھتے ہیں تو اس کی اجازت ہے دوسرا سوال جو نے نے کیا ہے کہ لڑکی اگر اپنے بھائی کے گھر جاتی ہے یعنی وہ باقیدہ اپنے میکے نہیں جاتی ہے بھائی کے گھر جاتی ہے تو وہاں پر وہ نماز پوری پڑھے گی یا قصر کرے گی تو دیکھئے لڑکی چاہے اپنے میکے جائے یا اپنے باپ کے گھر جائے یا جہاں کئی بھی جائے وہاں پر اگر احناف کے نزدیک پندرہ دن سے کم رہنے کا ارادہ ہے تو وہ قصر کرے گی دو رکعت نماز پڑھے گی اور شوافے کے نزدیک تین دن سے کم رہنے کا ارادہ ہے تو پھر جو ہے وہ قصر نماز کریں گے اس لئے کہ دیکھیں اصل اس کا دارومدار یہ ہے کہ آپ کا وطن کون سا ہے وطن کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا اصلی گھر کون سا ہے تو جب تک آپ شادی شدہ نہیں تھے تب تک کہ آپ کا اصلی گھر آپ کا میکہ تھا چاہے وہ بھائی کا گھر تھا چاہے وہ آپ کے والد کا گھر تھا تو وہ تو ظاہر ہے کہ وہ آپ کے لئے وطن اصلی تھا اب وہاں پر پوری نمازیں آپ پڑھتے تھے لیکن جب آپ نکاح کرنے کے بعد شوہر کے گھر تشریف لائی ہے تو اب شوہر کا گھر ہی آپ کا وطن اصلی ہے وہ جو پہلا وطن اصلی تھا وہ ختم ہو گیا تو لہٰذا اب آپ کو جب آپ دوبارہ وہاں پر جائیں گی تو چونکہ وہ وطن اصلی ختم ہو چکا ہے تو اس ورے سے آپ وہاں پر قصر نماز پڑھیں گی اگر پندرہ دن سے کم یا شوافع کے نزدیک تین دن سے کم رہنے کا ارادہ ہے تو اور اگر اس سے زیادہ رہنا ہے تب تو آپ پوری نماز پڑھیں گے